حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ لانگ ٹرم ہم میجرز کیا لے سکتے ہیں اس کے لیے پوری تندہی کے ساتھ منسٹری آف پاور منسٹری آف فنینس اس کو پر دن رات ہم کام کر رہے ہیں میری ذاتی نگرانی میں اس کو پر دن رات پریزنٹیشن تیار ہوئی ہیں ہمارے جو آہ کابینہ کے آننبل میمبرز ہیں جس میں ڈپٹی پرائیم ایسٹر پلاننگ منسٹر اور دوسرے بزراء اس میں شامل ہیں ایمو ایسیس فنینس شامل ہیں آہ ایف بی آر شامل ہے تاکہ ہم کوئی دیر پا پرمننٹ سلوشن نہ ہیں جس سے کہ ملکی معیشت جو ہے اس کا پیہ تیزی سے گھومیں زراعت آگے بڑھے ہماری جو سنت جو ہے وہ آگے بڑھے ایکسپورٹس آگے بڑھے ٹریڈ اور کامرس وہ آگے بڑھے تجارت آگے بڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حدف ہے جس کو پوری قوم کو ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے اور صوبے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا قوی اور ایک بہت جاندار منصوبہ جو ہم شکل دے رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ حصوموں کے ساتھ اپنے اتحادی جماعتوں کی برپور مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس منصوبے کو ہم عملی جامعہ پنائیں گے لیکن آئی ایم ایف کو پوری طرح آن بورڈ لے کر کہ ہم ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح کوئی ایسا جائلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جیسے کہ پاکستان کی جو کریڈبلیٹی ہے وہ ڈیمج ہو جس طرح کہ انہوں نے ڈیمج کی پاکستان کے وقار کو مجروع کیا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے یہ اللہ تعالیٰ کے بے پائم فصل و کرم تھا اس مالک کی مہربانی تھی اور آہ بائیس مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی کوئلیشن گورنمنٹ ہماری بامی مشاورت سے پھر ہم نے آہ اقدامات اٹھائے آج اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدلللہ بددریج جو آہ انفلیشن جو ہے وہ اس کا ریٹ اٹیس فیصد سے کم ہو کے ساڑھے گیارہ فیصد پہ آ گیا آج اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ آپ کی ریمنسنسز دوزار تئیس چوبیس میں اس میں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے آپ کی ایکسپورٹس میں اس کا اضافہ ہوا آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا اگر کلچر ایکسپورٹس میں بلینز آف ڈالر کا اضافہ ہوا یقیناً اس میں سارے کے سارا کریٹ چھے مہینے کی حکومت کو نہیں جاتا اس میں یقین انڈرم گورنمنٹ بھی شامل ہے اور ادارے بھی شامل ہے کیونکہ کوئی آہ دنیا میں موجزہ یا ترقی کا انقلاب نہیں آتا جب سب دو ہول اف دو گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو ہول اف دو گورنمنٹ کو کریٹ ملتا ہے اور آوام کو کریٹ ملتا ہے تجارت کو کریٹ ملتا ہے پولٹیکشنز کو پارلمنٹ کو سب کو اداروں کو تو میں چاہتا تھا کہ آج اس حوالے سے ذرا بات واضح ہو جائے ہمیں اس کو پر پولٹیکش نہ کریں یہ پاکستان ہے یہ ہم سب کا سانجا ملک ہے ہم سب کا اس کو پر حق ہے لہٰذا صوبائی حکومتیں جن کو انف سی میں جو کہ دوزار دس کا انف سی ہے اس میں بے پناہ وسائل کے اب وہ مالک ہیں سکسٹی پرسنٹ جو شیئر ہے وہ سوبوں کو جاتا ہے اور سوبوں کے پاس ٹریلینز کے وسائل ہیں الحمدللہ ترقیاتی کاموں کے لیے اور جو وفاق ہے اس کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انٹرس کی ادائی کی بات آپ کے پاس ہر چیز کرز کے ذریعے آپ ادا کرتے ہیں تو یہ ایک ملکل مختلف صورتحال ہے سوبوں کے مقابلے میں دوسرے جو منصوبے ہیں جہاں پر لونز انٹرنیشنل فورن لونز ہم لیتے ہیں اس کا جو سود ہنڈ پرسن وفاق ادا کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انتہائی زمداری احتیاط کے ساتھ معاملات کو ہمیں حل کرنا چاہیے اور گفتگو کرنے چاہیے تاکہ کسی کو ہم بیجا طور پر ان کو زوف نہ پوچھائیں اور مل کر شہستی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ محبت اور احسار کے ساتھ بائیچارے کے ساتھ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم شبانہ روز ہم کافش کریں